گمان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرے بارے میں لوگ ایسا سمجھتے ہیں امام آزم ساری رات عبادت کرتے رہے یہی معاملہ امام احمد رضا کے ساتھ تھا جیسے لوگوں کا گمان ہو اور آپ ان کے گمان کے مخالف ہو اکابرین اس کو بہت برا تصور کرتے ہیں تصور کیا گیا کہ امام احمد رضا حافظ ہیں تو آپ سے رہا نہ گیا کہ میرے سینے میں قرآن نہ ہو ہو کہ دن رات آپ کی نگاہوں کے سامنے سے قرآن و حدیث گزرتا رہتا تھا ہر وقت قال اللہ و قال الرسول آپ فرمایا کرتے تھے درس و تدریس و تعویٰ یہ سارے آپ کے معمولات تھے تاہم جب یہ کہا گیا تو آپ نے روزانہ چند لمحوں کے اندر ایک پارے کو حس کیا ترابی میں سنایا اور تیس دن میں ان تیس پاروں کو آپ نے اذبر کر لیا یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا تھی جہاں تک تعلق ہے ترجمہ قرآن کنزل ایمان یہ بہت بڑا علمی شہکار بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے لیے خاص کر عجم کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے بہت بڑی خدمت ہے کہ عربی زبان سے غیر عربی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا آسان کام نہیں ہے امام احمد رضا کا جو ترجمہ ہے چتنے بھی تراجم موجود ہیں ان میں بالکل منفرد اور ممتاز ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے انداز بیان کے اعتبار سے معنیویت مقصدیت کے اعتبار سے خصوصاً علوہیت کے تقاضے اور رسالت کے آداب کے اعتبار سے جو خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو تراجم کا سسلہ تھا کرنے کا ابتداء یہ تھی کہ لوگ بامحورہ ترجمہ کرتے تھے یعنی جن کا تعلق تفاصیر سے رہا کرتا تھا ان کی نظر تفاصیر پر تو ہوتی تھی ان تفسیری نقات کو قرآن کے الفاظ سے مطابقت کرنے کے لئے عربی ٹو عربی آسان لفظوں میں ترجمہ کیا جاتا تھا تو یہ سسلہ عجم میں بھی شروع ہوا کہ لفظی ترجمہ اب لفظی ترجمہ کا نتیجہ یہ آیا کہ قرآن کی ہر لفظ کے معنی تو پتا چل رہے ہیں مگر جب کوئی شخص قرآن فہمی چاہے تو عبارت میں کوئی روانگی کوئی ربط نظر نہیں آتا ہے کوئی ربط کوئی مانگیت نہ ملتی اس کے نتیجے میں بامحورہ شروع ہوا اب جب بامحورہ ترجمہ شروع ہوا تو لوگوں نے یہ کیا کہ کلام کی تضعین اور تحسین میں تو لگ گئے مگر وہ جو قرآن پاک کا حقیقی مفہومتہ اس کو چھوڑ دیا امام احمد رضا کے ترجمہ میں یہ خاص بات کہ آپ نے لفظی ترجمہ کو بھی برقرار رکھا اور دوسری طرف بامحورہ ترجمہ کو بھی برقرار رکھا یعنی دونوں کا حسن موجود ہے اور دونوں کی قبعات اور کمزوریہ ختم ہے مفتی صاحب میں اس میں تھوڑا سا ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں یعنی وہ جو لفظی معنی بھی آتا تھا ہم دیکھتے تھے اس سے پہلے جتنے ہیں وہ نبی کے معنی نبی ہی آ رہے ہیں علیہ حضرت نے نبی کے معنی بھی غیب کی خبر دینے والا یعنی اس میں ایک بقاعدہ ہر چیز بلتی ہے آپ کو اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کا ربط بھی برقرار رہتا ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے اس کا پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کا کلام کبھی کفار سے خطاب ہے کبھی مشرقین سے ہے کبھی منافقین سے ہے اس کا انداز بھی مومنین سے ہے تو کبھی کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کبھی کسی کو میسیج دیا جا رہا ہے کبھی حاضر کا سیگہ ہے کبھی غائب کا سیگہ ہے تو آلہ حضرت کے ترجمے میں تحریر اور تقریر دونوں کا رنگ جمع ہے مجھے ایک وقفہ لینا ہے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آج کی شخصیت تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی سحیل عزا حمجدی صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب الحاج محمد ویس رضا قادری صاحب اور سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب ہم بات کر رہے ہیں حضرت کے حوالے سے بلکہ خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک بہت ہی محتبر محترم شخصیت تشریف فرما ہے اور آپ بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں معاملہ تعلیم و تدریس کا ہو تحریر و تقریر کا ہو یا تحقیق و تنقید کا ہو اللہ رب العزت نے انہیں یقصہ صلاحیتوں سے نوازا ہے حضرت علامہ کوکم نورانی اوکاروی صاحب السلام علیکم جی و علیکم السلام حضرت کیسے آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں اللہ کا کرم آج ہم کوشش کر رہے ہیں حضرت علیہ حضرت کو خراج عقیدت پیش کرنے کی کیا فرماتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو مبارک فرمائے آمین مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے کتنی شخصیات نے کیا کیا باتیں کہیں ہیں میں ابھی ایک انہی کے عورس کے سلسلے میں ایک محفل سے ابھی نکلا ہوں میرے محترم پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو ہم سب مانتے ہیں قرآن نے اور حدیث نے اس کو واضح کیا ہے کہ انسان کی فضیلت اگر ہے تو علم سے ہے بے شک اور ایمان اور تقوی یہ دو باتیں ہیں جو کسی کو معزز یا محترم بناتی ہیں ٹھیک ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت اور اس دین کی ترویج اور اشاعت کی خدمت جن کے سپرد کی ہے وہ ہر دور میں ہر طبقے کے لیے محترم رہے ہیں صحیح چودویں صدی میں بردہ عظیم جس کو بردہ صغیر بھی لوگ کہہ لیتے ہیں اس میں جبکہ فرنگیوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا اور ان کو معاشی طور پر کمزور کیا ان کے مالی وسائل اور ان کی جائدادوں سے ان کو الک کیا اسی طور میں انہوں نے مسلمانوں کے دین پر بھی حملہ کیا ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے اندر جو دو خاص قوتیں ہیں ایک جذبہ جہاد اور دوسرا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرح یہ ان میں کم کر دیا جائے جنگ آزادی ایک پوری تاریخ ہے اور اتنا وقت نہیں کہ میں بہت تفصیل سے گفتگو کروں اس دور میں اللہ تعالی نے آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی کو پیدا فرما کر ملت اسلامیہ پر بڑا احسان کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو اقائد صحیح اقائد صحابہ سے لے کر آج تک جو محفوظ ہے اس میں آلہ حضرت کی بہت بڑی خدمت ہے بے شک بے شک بہت مام میں اپنے طور پر تو یہ کہوں گا کہ آج ہمارا ایمان محفوظ ہے تو یہ ان کی خدمات کی برکت ہے بے شک انہوں نے اپنے نام احمد رضا کے عدد ایک ہزار چون بنتے ہیں کچھ اتنی ہی کتاب